اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایسا ریلیجنشپ جس میں کہ ایک پارٹنل کو تو بینیفٹ ہو رہا ہے مگر دوسرے کو نہ بینیفٹ ہو رہا ہے تو یہ ہے ہمارا باست کمنسلیزم اس میں کامن اگزامپل آجاتی ہے اپی فائٹس کی ہمارا باست اگزامپل اس کی کیا ہے اپی فائٹس اپی فائٹس کس ورڈ سے نکلے ہے اپی کا مطلب ہوتا ہے جی اپر اور فائٹس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ ایسے پودے جو کہ دوسرے پودوں کے اوپر رہتے ہیں یہ اپنا فوڈ خود فوٹو سنتیس کے پروسس کے ذریعے پرپیئر کرتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا ویڈ بیئر نہیں کر سکتے ویک ہوتے ہیں تو یہ دوسرے پلانٹس کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں تو اپی فائٹس ایسے تمام پودے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بڑا پلانٹ ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا پلانٹ جو ہے وہ سروائیف کر رہا ہے تو یہ اپی فائٹ ہے مینز کے وہ پودہ ہے جو کہ دوسرے پلانٹ کو یوز کر رہا ہے مگر صرف اپنے کلائمنگ پرپس کے لیے یا پھر سن لائٹ کو کیپچر کرنے کے لیے مگر کیونکہ یہ فوٹو سنتیس کر کے اپنی خورا خود بنا رہا ہے تو اس کو دوسرے والے جس پلانٹ پر پیزنٹ ہے یہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو جو دوسرے والا پودہ ہے نہ اس کے موجودگی سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے تو یہ اپی فائٹس ہے اپی فائٹس ان تمام پودوں کو کہا جاتا ہے جو کہ دوسرے پلانٹ کے اوپر رہتے ہیں مگر ان کو پینیفٹ ہو رہا ہے مگر دوسروں کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے ایک اور ایزمپل اینیملز میں آ جاتی ہے سکر فش سکر فش چھوٹے چھوٹے سے فش ہوتی ہے آپ کی بک میں ڈائیگرام مینشن ہے جو کہ اپنے آپ کو شارک کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں تو جب یہ اپنے آپ کو شارک کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سکر فش ہے بسیکلی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہیں یہ اپنے آپ کو شارک کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں تو ان کو فری کی رائیڈ مل جاتی ہے اب آپ دیکھو کہ آپ نے اگر چھوٹے جگہ پر جانا ہے جیسے آپ پیدل جا رہے تو آپ تھک جاؤ گے کسی گاڑی پر اگر آپ سوار ہو کے چلے جاؤ گے تو آپ جلدی پہنچ جاؤ گے تو اس طریقے سے یہ ان کے لیے گاڑی کا کام کر رہی ہیں شارک سکر فش کیا کرتی ہیں اپنے آپ کو شارک کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کو فری کی رائیڈ مل جاتی ہے بیٹا آپ کی بک میں منشن نہیں مگر آپ فری کی رائیڈ کے ساتھ فری فوڈ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب شارک جو ہوتی ہے وہ جب اینیمل وغیرہ کا ہنٹ کرتی ہے تو جب وہ کھاتی ہے اپنے ماؤت کے ذریعے میٹ بغیرہ کو کیا ہوتا ہے کہ جو میٹ کے جو چھٹ چھٹے سے ذرے ہوتے ہیں وہ پانی کی لائروں کے ساتھ بوڈی سے پیچھے آتے ہیں تو ان سکر فش کو فری میں جو ہوتا ہے وہ فوڈ بھی ایویلیبل ہو جاتا ہے تو سکر فش کو بیسیکلی ناس سے ایک تو فری رائیڈ مل رہی ہے آپ ساتھ منشن بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو فری کی فوڈ بھی مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو کمنسلیزم وہ پروسس ہے یا وہ ریلیشنشپ ہے دو ڈیفرنس بھی چیز کے بیچ میں جس میں کہ ایک کو فائدہ ہو رہا ہے مگر دوسرے کو نہ حام ہو رہا ہے نہ کو بینیفٹ ہو رہا ہے جس میں ایکزیمپل کومن ایکزیمپل اپی فائٹس کی آ جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی سکر فش کی یہی مہاراج کا ٹاپک تھا ختم ہو گیا یہ سارے سارے ریلیشنشپ ہم فردر جو چپٹر کے اور ٹاپک سے وہ ڈسکارس کریں گے ہاں ہم کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈی سمجھ آگئے ہوگی نیکس ویڈی تک کیلئے اللہ حافظ دعوی میں یاد رکھیے گا